دریائے دجلہ اور فرات دو ایسے دریائے ہیں کہ جن پر مستقبل میں کئی اہم اور فیصلہ کن واقعات پیش آئیں گے جو پوری دنیا کا سیاسی معاشی اور معاشرتی نظام بدلات آلیں گے دوستو مستقبل میں ہونے والے ان واقعات کو پورے طریقے سے سمجھنے اور ان کی حقیقت جاننے کے لیے ہمیں شبہ میراج پر پیش آنے والے واقعات کو سمجھنا پڑے گا میراج کی رات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدرت المنتحہ جسے آسمان کا آخری مقام کہا جاتا ہے اور اس سے آگے عرش الہی شروع ہوتا ہے وہاں پر پہنچے تو آپ علیہ السلام نے چار دریا دیکھے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں نے جبریل علیہ السلام سے ان چار دریاوں کے متعلق پوچھا تو جبریل نے کہا کہ ان چاروں دریاوں میں سے دو دریا نیل اور فرات زمینی دریاں ہیں اور دو دریا خاص جنت کے دریاں ہیں اور یہ سب دریا جنت سے ہی شروع ہوتے ہیں یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دریا نیل اور فرات زمین پر تو ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ جنت میں بھی موجود ہیں دوستو ارارت کی پرف پوش پہاڑیوں سے نکلنے والے دریائے فراد وہ دریائے ہیں کہ جہاں طوفان نو کے بعد حضرت نو علیہ السلام کی جو کشتی ہے اسے خدا نے روکا یہ وہ دریائے ہے جس کے کنارے پر کسی زمانے میں ایک قدیم تہذیب آباد رہی ہے جسے بابل کی تہذیب کے نام سے جانا چاہتا ہے یہ دریائے جو براستہ ترکی شام کے اس شہر میں داخل ہوتا ہے جہاں نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھکوایا تھا اب عرفہ نام کے اس شہر میں آگ والے مقام پر انتہائی خوشنما مچھلیوں سے بھرا ہوا ایک خوبصورت تالاب دیکھنے کو ملتا ہے یہ دریائے شہر ترابلس کے رستے سے اس بڑے سہرہ میں داخل ہوتا ہے جہاں آماق اور دابق کے مقامات ہیں دوستو یہ مقامات جن کے متعلق سرکار دوالوں علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں ایک بہت بڑی جنگ ہوگی اور اس جنگ میں مغربی اقوام اسی جھنڈے تلے اکٹھے ہو کر آئیں گی اسی جھنڈے تلے اکٹھے ہونے سے مراد اسی گروہ سے ہے اس جنگ کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اہل مغرب کے ہر جھنڈے تلے پارہ ہزار سپاہی ہوں گے عراق میں یہ دریائے الامبار کے علاقے سے داخل ہوتا ہے یہ دریائے اپنے ہمرقاب کا ذرا فاصلے پر بہنے والا دریائے دجلہ کے آپس میں مل کر شکت الارب کے مقام پر خلیج فارس میں ٹوپ جاتا ہے اس مقام بارے فقہ جعفریہ کا یہ عقیدہ ہے کہ سربن رائے غار بھی ادھر ہی کہیں واقع ہے یہ وہ غار ہے جہاں امام حسن اسکری کے بیٹے روپوش ہوں اور اب وہ دنیا کے اختتامی دنوں میں دوبارہ یہی سے اس دنیا میں دکھ لیں گے اس دریائے یعنی دریائے فراد کے کنارے پر کربلا کا میدان ہے جہاں نواز ہے رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہمہ نے دین حق کا علم بلند کرنے کے لیے اپنی جان اور اپنا سارا خاندان قربان کر دیا تھا یہ دریائے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر اب تک ہونے والے تقریباً سبھی اہم واقعات دیکھ چکا ہے اور ان حیرت انگیز واقعات کا چشم دید گواہ ہے انہی دو دریائوں دجلہ اور فراد کے درمیان حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہم روایت کرتے ہیں کہ سرکار دوالم علیہ السلام نے فرمایا کہ فراد، نیل، سیحان اور جہان یہ چاروں جنت کی نہریں ہیں جو دریا کی شکل میں زمین پر بہتی ہیں زمین کے ابتدائی دور سے موجود ایک دریا ایک زمانے سے عالمی طاقتوں کے آپسی اختلاف سے متاثر ہو رہا ہے اور ایک دن آئے گا جب اس میں پانی کی قلت کی وجہ سے وہ سونے کا پہاڑ دی نظر آنے لگے گا جس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا اور اس سونے کے پہاڑ کے مطالق ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی اس وقت زندہ ہو اس سونے میں سے بالکل کوئی حصہ نہ لے جب اس دریا کا پانی خوشک ہو جائے گا تو پھر قیامت کے آنے میں کوئی دیر باقی نہیں رہ جائے گی اگر ہم اسرائیلی جھنڈے پر غور کریں تو ہمیں اس نیلے رنگ کی دو لائنیں نظر آئیں گی جن کے مطالق اسرائیلیوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ دریا فورات اور دریا دجلہ ہے ایک مقام پر سرکار دوالم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ وقت دور نہیں کہ جب عراق کے دینار ختم ہو جائیں گے اور وہاں غریبی آ جائے گی اس پر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ کس سبب سے ہوگا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سب عجمی یعنی کہ غیر عرب لوگ کریں گے ایک اور مقام پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ وقت قریب ہے جب شام کے لوگوں پر پابندیاں لگ جائیں گی تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ پابندیاں کس کی طرف سے ہوں گی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پابندیاں اہل مغرب کی طرف سے ہوں گی مزید بڑا آپ سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ میری امت میں ایک ایسا خلیفہ ہوگا جو بھر بھر کے مال لوگوں کو دے گا اور اس کا شمار تک نہیں کرے گا اور پھر فرمایا کہ خدا کی قسم اسلام اپنی پہلی حالت میں واپس لوٹے گا جس حالت میں یہ مدینے میں تھا فراد پر ہونے والی جنگ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فراد پر ایک ایسی بڑی جنگ ہوگی جس میں 99 فیصد لوگ مارے جائیں گے اور اس کے بعد امام مہدی پوری امت مسلمہ کی قیادت کریں گے اور اس طرح مسلمان ایک بار پھر دنیا میں اسلامی نظام رائچ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے دوستو آج کل دنیا کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے جس کے باعث دنیا میں موجود جو وسائل ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں اس بڑھتی ہوئی آبادی سے دنیا میں پینے کا پانی کم اور آلودہ ہوتا جا رہا ہے لوگوں کی پانی کی بڑھتی ہوئی ضروریات کی وجہ سے دنیا میں کئی دریا سوکھنا شروع ہو گئے ہیں دریائے دجلہ اور فراد بھی ترکی شام اور عراق میں سوکھنا شروع ہو گئے ہیں ان کے پانی میں خاطرخہ کمی واقع ہوئی ہے اور اس دریا میں پانی کی کمی کی وجہ سے ایک قدیم شہر دریافت ہوا ہے جس کے متعلق ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہزار قبل مسیح کا شہر ماہرین کے بھی کہتے ہیں کہ حالات سے یہ کہا جا سکتا ہے دیکھ کر کہ اگر اس دریا کا پانی ایسے ہی کم ہوتا گیا تو بہت جلد اس میں سے کئی اور شہر بھی دریافت ہو سکیں گے اور شاید اس میں سے وہ سونے کا شہر جس کے متعلق مسلمان اپنی نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد بیان کرتے ہیں وہ بھی دریافت ہو جائے گا دوستو جس سونے کے پہاڑ کا ذکر آپ علیہ السلام نے کیا تھا ان ممکن ہے کہ وہ سونا اصل میں سونا نہیں بلکہ سونے سمراد پانی ہو کیونکہ دنیا کی بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے دنیا میں پینے کا پانی نایاب ہوتا جا رہا ہے اور ایک وقت آئے گا کہ لوگ ایک بوتل پانی کے لیے ہزاروں ڈالر لوٹانے کے لیے تیار ہو جائیں امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو سیکھنے کو کافی کچھ ملا ہوگا اس کے ساتھ ہی اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ نگہبا موسیقی